جب مراج قرآن حضور علیہ السلام وہاں قربِ الٰہی کے خاص مقام پر پہنچے رب تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہن نبی کی ورحمت اللہ وبرکاتہ رب نے فرمایا السلام ہو اے نبی آپ پر لیکن محبوب کا جواب سنیے سرکار نے وہاں جواب نبی رب نے تو صرف حضور کا سلام فرمایا لیکن حضور نے جواب میں اپنی امت کو بھی یاد فرمایا سرکار نے صرف یہ نہیں کہا اللہ میرا ہی سلام کا جب جو تمہیں سلام کیا اللہ جواب میں سلام قبول کر لے نہ نہ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا بانا عباد اللہ الصالحین اے اللہ میرا سلام کی قبول کر اور میری امت کے صالحین کا سلام کی قبول اس امت کو کہاں یاد اچھا تیری بحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آرہا آئے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے آج علمیہ یہ ہے کہ جو مصطفا آرہ میں ہے تو ہمیں یاد کر رہے ہیں جو مصطفا پید ہوئے تو ہمیں یاد کر رہے ہیں جو مصطفا میرانچ کی رات قلعہ پر سوار ہونے لگے تو ہمیں یاد کر رہے ہیں وہ رب کے اقعاص بربے خاص ان بنزلوں میں ہے اور ہمیں یاد کر رہے ہیں وہ یہاں کچھ ایسے فتنہ پرور پیدا ہو گئے کچھ ایسے فتنہ پرور انہیں سب اٹھانے لگے جنہوں نے کہا تم حضور کا نام کیوں رہتے ہو جنہوں نے کہا تم ان کی بات کیوں کرتے ہو ہم نے کہا ہماری صرف اپنی قفیت نہیں ہے کہ ہم حضور کی بات کریں گے بلکہ جب تک زندہ ہے بلکہ ہماری نسلے جب تک زندہ ہے وہ سرکار کا بات کر دی آنے گی تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی ہمیں یاد کرتے ہیں ہمیں حضور کو یاد کرتے ہیں اور پھر کجی آجائے اس ذکر کے بارے میں حضور کے نام کے بارے میں کجی آجائے بس سب سے اللہ تعظیم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غلام رسول ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کریں ہمارا کام ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بات کریں